کونسا صدقہ افضل ہے ابو حریرہ سی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کونسا صدقہ افضل ہے مطلب best of the best صدقہ کونسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو first and foremost کیا ہے آپ صحت مند ہے healthy ہے sound ہے اور حریص ہو مطلب آپ کے اندر greed ہے آپ کو چاہیے وہ مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو مطلب اتنے پیسے لیکن you have like اور آپ کے پاس پیسے آنے کی greed ہے آپ کے اندر خواہش ہے ہو اور فخر سے ڈرتے ہو آپ کے پاس پیسہ آنے کی توقع بھی ہے لیکن آپ سنچ رہے ہیں کہ کیا میں bankrupt ہو جاؤں گا میں بالکل فقیر بن جاؤں گا متاج بن جاؤں گا میرے پاس سے سارا جو مال ہے ختم ہو جاؤں گا still you have that thing just remember you are thinking that way اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے مطلب جان حلق تک آ جائے مطلب آپ کے اوپر death آ جائے تو تم کہنے لگو کہ فلان کے لئے اتنا اور فلان کے لئے اتنا دیکھیں جب death approach کرتی there are signs کچھ لوگوں کی اچانک موت ہوتی کچھ لوگ بیمار پڑھتے کچھ لوگ ایک age کے بعد کیا کرتے ان لوگ بتا دیتے فلان کا اتنا فلان کا اتنا یہ چیز تو اگر کوئی انسان بیمار ہے تو وہ کیا بتائیں گا کہ ہاں اس کا اتنا اس کا اتنا تو اللہ تعالیٰ بل رہے ہیں نہیں حالانکہ وہ فلان کا ہو چکا like you know اگر a person death ہو گئی اس کی تو کیا ہو جاتا automatically جو airs ہے اس کے distribution اسی طرح ہو جاتا اس کے جو خاندان والے ہیں اس کے family والے ہیں وہ تو distribute ہو جائیں گا افضل صدقہ کیا ہے آپ صحت مند ہے sound ہے آپ کی مال کی حرس ہے آپ کو آپ فقیر ہونے کا ڈر ہے لیکن still you are doing صدقہ چاہے وہ آپ صدقہ مطلب یہ مت سمجھے کہ پور کو help کرنا مسکین کو وہ بھی help کرنا ہے لیکن first اپنے اطراف میں دیکھیں اپنے خریب میں دیکھیں کیونکہ اپنے اخرابین پہ دیکھیں اس کے بعد list goes on خود سارے مسلمانوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ مسجد میں charity دیں گے مسکینوں کو دیں گے پور کو دیں گے لیکن ان کے اپنے خود کے رشتے دار حتی ہیں کہ ان کے ماں باپ ان کے grand parents ان کے aunt uncle یا ان کے siblings ان کے اپنے بھائی بھین کتنی زیادہ فخیری اور محتاجی میں ہیں اور ان لوگ کس کو help کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کو کیوں کیونکہ ہمارے خریبی لوگ ہم کو جزاک اللہ خیر نے بلتے ہم کو acknowledge نہیں کرتے ان کا حق تو زیادہ بنتا آپ کا ان کے پر mandatory ہے ان کو جزاک اللہ خیر بولو یا نہ بولو اللہ دینے والا ہے آپ ذرا بھی یہاں پر دیں گے سات گناہ سات سو گناہ بڑھا کے اللہ تعالیٰ آپ کو واپس کرنا ہے بڑھا آپ چڑھا کے دینے والا ہے تو give it for the seek of اللہ کیونکہ یہ افزل صدقہ ہے this is the best of the charity we are not talking about کہ رمضان میں آپ زکاة دے رہیں no no this is not the زکاة اور ہم کیا کرتے سے جو دینا ہے ہم جب لوگ مانگتے یا what's up کرتے وہ ان کے پاس تو دے دیتے کیوں لوگ دے رہے ہیں تو میں بھی دے دوں ورنہ میری کیا عزت رہ جائیں گی ویسا من دیجئے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیونکہ ریا والی دکھاوے والی جو charity ہے وہ خبول نہیں ہوتی جو جو چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ایسا صدقہ کریے جو مستحق ہے جو لوگوں کو ضرورت ہے ان کے لیے کریے جزاک اللہ خیال